اور خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد مقبوزہ وادی فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گئی جگہ جگہ فوج کے دستے تائنات کر دیئے گئے کرفیوں کے باعث سڑکیں اور وازار سنسان ہیں مقبوزہ کشمیر اب ریاست نہیں بلکہ بھارت کے زیرے قبضات دو حصوں والا علاقہ بن گیا کشمیر کا پرشم بھی ختم کر دیا گیا مقبوزہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد رد عمل سے بچنے کے لیے وادی کو چھاؤنی میں بدل دیا گیا چھالیس ہزار مزید بھارتی فوجی وادی میں تائنات کر کے جگہ جگہ خاردار تارے لگا دی گئی جنت نظیر وادی میں تعلیمی ادارے کاروبار اور دکانے بند ہونے سے ہر جانب خوف کا راج ہے کرفیوں کے باعث سڑکیں اور بازار سنسان پڑے ہیں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی بند کر دی گئی جبکہ لوگوں کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے سید علی گیرانی، میر وائز عمر فارو، یاسین ملک سمیت تمام حریت راہنماوں کو جیلوں یا گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے بھارتی فوج نے سابق وزیراعلا عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو بھی گرفتار کر لیا محبوبہ مفتی نے گرفتاری سے پہلے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹیویو دیا اور کہا 1947 میں پاکستان پر بھارت کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا جو غلط تھا موسیقی